نمستہ بھائی سوئی کو تو آج ایک ویڈیو بڑھا رہا ہوں اسٹریلیا ویزا کے اوپر کہ بھائی جو بھی چینجز آئے ہیں فیلال میں اسٹریلیا ویزا کے بعد اوپر جو نومبر 2019 میں چینجز ہونے والے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ ویڈیو کن کے لیے بینیفیٹ ہے جو بچے بھائی ابھی فیلال آئیلز یا پی ٹی کر رہے ہیں اور اسٹریلیا کے لیے سوچ رہا کے پڑھنے کے جانے کے لیے یا پھر جو جی ٹی جنرل ٹریننگ کر رہے ہیں کہ بھائی یہیں سے انڈیا سے یا پاکستان سے کہیں سے بھی پی آر یہیں سے لے کے جانے کے لیے تو اسٹریلیا گورنمنٹ نے نئے ویزا رول آہ لاغو کیے ہیں تو ان ویزے پوائنٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں تو بھائی بنے رہے نا اور آگے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھائی یہ کہنے چاہوں کہ جیسے انہوں نے بھائی سبسکرائب نہیں کیا چلے تو سبسکرائب کر لینا بیل دبا دے بیل کا آئیکن دبا لینا ٹھیک ہے تو جو بھی یہ بھائی اب جو پوائنٹ اب چینجز ہوئے ہیں ان کے بارے میں میں ڈسکریشن کروں گا تو میں ایک بار بتا جیتا ہوں دیکھیں یہ دہ فیڈرل گورنمنٹ has introduced a new regional ویزا end point system for applicant nominated by a state or a territory government تو بھائی new regional ویزا ابھی گورنمنٹ نے فیلال پہ introduce کی ہے جو کی ہمارے جو بھی ینگشٹر ہیں جو بھی جانا چاہتے ہیں اسٹریلیا ان کو پی آر دلوانے میں بہت زیادہ مدد کریں گے ایک اس کے پیچھے مین کارڈ یہ ہے کی بھائی جو ملبرن جہان دین آباد پہ ملبرن سیڈنی پرٹ بریس بین اور لاشٹ میں ہے گولڈ کوشٹ جو کی اسٹریلیا کے سارے ایک مین مین شہر ہے گولڈ کوشٹ بریس بین پرٹ سیڈنی ملبرن ٹھیک ہے تو یہ بھائی ایک دو تین چار پانچ سہر ہیں ان میں بھائی اسٹریلیا کی پوپلیشن مطلب میجورٹی او پوپلیشن ان پانچ علاقوں میں رہ رہی ہے تو اسٹریلیا کی گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے کی بھائی ان سے الگ جو ایریہ ہے جو کی ریجنل ایریہ میں آتے ہیں اسٹریلیا کے تو وہاں پہ بندوں کو پرموٹ کر رہی ہے کی بھائی آپ سبھی یہاں پہ پڑھنے کے لیے ہو یہاں کی انیورسٹی میں ایڈمیشن لو تاکہ ہمارے یہاں جو ریجنل ایریہ ان کی بھی ڈیولیمنٹ ہو سکے تو اس ہی کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور یہاں پہ اگر آپ پڑھنے جاتے ہو تو دیکھ دو چیزوں کا بینیفیٹ ہے ایک تو ورک پرمیٹ ایکسٹرا مل رہا ہے اور جو آپ کے پی آر میں پوئنٹس ملیں گے وہ بھی آپ کو ایکسٹرا ملیں گے اور جو وہ بھی پوئنٹس ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتاؤں گا کی کتنے پوئنٹ ایکسٹرا مل رہے ہیں ایس کمپیرر ٹو ملون سیڈنی بریس بین پرٹ اینڈ گولڈ کوشٹ اسٹریلیا کے جو کیپٹل ہے کینبرہ وہ بھی ریجنل ایریہ میں آتی ہے اگر کوئی وہاں جانتا تو وہاں بھی جا سکتا ہے تو اب میں آگے ویڈیو بتاؤں گی جو یہ ریجنل ویزا ہے اس کا کیا بینیفیٹ ہے اگر ہم وہاں پہ ریجنل ایریہ میں سٹڈی کرتے ہیں یا وہاں پر کام کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو دہ مائیگریشن امینڈمنٹ نیو سکلڈ ریجنل ویزا یہ ہے نیو سکلڈ ریجنل ویزا ریگولیشن ٹو تھاؤزن نائنٹین تھری نیو ویزا ہے بین انٹروڈیچ ٹو اسسٹ ریگولر ان کو اڈپٹ کیا ہے اسٹریلیا نے تاکہ بچہ یہاں پہ آسکے پڑھ سکے اور ہمارے علاقے کا وکاس ہو سکے اور یہاں پہ بھائی پی آر بھی بہت ایزلی گورمنٹ دے رہی ہے تو آنے والے پانچ یا سات سال میں بہت زیادہ سکوپ رہے گا اگر یہاں پہ بچہ پڑھنے چاہتا ہے تو پہلا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں مور پوائنٹ فور ہیونگ ہے سکلڈ سپاؤس اور ڈیفیکٹو پارٹنر سپاؤس کا مطلب ہوتا بھائی جیسے جس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی جیسے میل ہے تو اس کی وائف ہوگی فیمیل تو وہ اس کو سپاؤس کہتے ہیں تو اگر وہ میریڈ ہے تو اس کو ٹین پوائنٹ ایکسٹرا ملیں گے وہ کب ملیں گے جب اس کا جو سپاؤس ہے وہ سکلڈ ہونا چاہیے سکلڈ کا مطلب کیا ہے جو اس کی کوالیفیکیشن ہے سٹیم ہونی چاہیے مطلب چاہے تو سائنس ہی ہونی چاہے چاہے ٹیکنولوجی یا انجینرنگ یا میتھمیٹکس اس کا مطلب ہوتا ہے سکلڈ سپاؤس سکلڈ سپاؤس کے پوائنٹس ملیں گے ٹین ایکسٹرا ریجنل ایریا میں اس کے بعد دوسرا ہے مور پوائنٹ فور اپلیکنٹ اپلیکنٹس نومینیٹڈ بائی سٹیٹ اور تیریٹری گورنمنٹ اور سپانسرڈ بائی ای فیملی ریزائیڈنگ این ریجنل ایریا اگر بائی کوئی بھی فیملی ریجنل ایریا میں رہ رہی ہے یا سٹیٹ اور تیریٹری مطلب بتائے مانے ریجنل ایریا کی کوئی بھی بندہ رہ رہا ہے تو وہاں پہ وہ گورنمنٹ یا پھر کوئی بھی فیملی اس کو سپانسر کرتی ہے تو اس کو پندرہ پوائنٹ ایکسٹر میل رہے ہیں دیکھو یہ پوائنٹ دہو بھائی کتنے ایکسٹر میل رہے ہیں ایز کمپیرڈ ٹو بریجنل ایریا میں اس کی سٹیٹی کر رہے ہیں یہاں پھر آپ کی پاس اس کی سکل ہے سائنس ٹیکنیلوجی انجینری اور ماتمیٹکس ایم کو کئی جنے مینجمنٹ لے کے چلتے ہیں لیکن M stands for mathematics ٹھیک ہے management اس میں نہیں ہے STEM میں تو science, technology, engineering and mathematics تو اگر اس سے آپ کی پڑھائی related ہے تو وہ 10 points extra آپ کو ملیں گے اس کے بعد اگلا point ہے points for applicants who do not have a spouse جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور a defecto partner تو ان کو 10 points extra ملیں گے ٹھیک ہے points for the applicant with a spouse or defecto partner who have a competent english اگر اس کو مطلب جیسے competent english کا مطلب ہے اگر آپ کے IELTS یا PTE میں 6 band each ہے اس کو کہتے ہیں competent PTE اگر یہ بندہ ہوتا مطلب city میں ہوتا ہے تو یہاں پر competent english کے کوئی بھی points نہیں ملتے لیکن یہاں پہ اس کو 5 points extra مل رہے ہیں اگر آپ کا جو spouse ہے وہ unskilled ہے skilled نہیں ہے تو بھائی آپ کی PR میں problem آ سکتی ہے اگر آپ کا spouse skilled ہے تو بھائی well better and آپ کی PR میں easily آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ کا spouse unskilled ہے تو اس سے better ہے کہ بھائی آپ کی شادی مطلب بندہ شادی شدہ نہ ہو کیونکہ اگر شادی شدہ نہیں ہے اور اس کو وہ مطلب skilled ہے تو اس کو 10 points ملیں گے اس کے بعد نیچے چلتے ہیں اس کے بعد اگر 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 ای پوئنٹ کیا ہے new system offer extra 10 points for the applicant who do not have a spouse or partner یہ جو نئے system اس میں کیا بھی پہلے پارٹنر اگر skilled ہے تو اس کو point ملتے تھے لیکن اب اب اگر آپ شادی شدہ نہیں بھی ہے تو بھی آپ کو 10 points ملیں گے earlier applicants with partner has had the edge over singles as they could claim extra points on their partner skills جیسے پہلے ہوتا تھا پہلے بھائی جو پارٹنر اگر skilled ہے تو اس کے اوپر آپ points لے سکتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب اگر کوئی بندہ شادی شدہ نہیں بھی ہے تو اس کو بھی point ملیں گے سیز میسٹر چمن پریت of melbourne based migration and education expert تو یہ بات نہیں extra ہے یہ میں نے پہلے بتا گیا the amendment to the point system follow the recommendation of the productivity commission in its 2016 report the productivity commission had recommend that the point system will be amended so that secondary applicants with skills and other desirable employment related characteristics contribute significantly to the point score مطلب یہ spouse کے باری میں دے رکھا بھائی سارا اس کا دیکھو اگلا چیز میں بتا دیتا ہوں یہ چیز بہت important preference مطلب preference دی جائے گی will be given to the applicant who have a skilled partner اگر کسی کا partner skilled ہے اس کو preference دی جائے گی اور those who do not have have a partner اور جو شادی شدہ نہیں ہے اگر آپ کا partner unskilled ہے تو آپ کو preference نہیں ملے گی the applicant with a partner who do not have skills or a company to claim points will be ranked below all others اگر اس کی competent english نہیں ہے مطلب six band ایچ نہیں آرہے تو اس کا partner skilled نہیں ہے تو اس کی preference نہیں دی جائے گی it will be ranked below all the others says mr. chaman pre تو یہ point system ہے بھائی اگر آپ ریجنل ایریا میں موو ہوتے ہو تو یہ آپ سارے فائدہ ملیں گے ایک فائدہ میں اپنے آپ تا دیتا ہوں دو سال کے اگر آپ پڑھ ملے گا اگر آپ جا رہے ہو سیڈنی جتنے بھی ویل ڈیول ایریا پہلے بھی مینشن کیے تھے تو وہ آپ کو ملے گا دو سال کا ورک پر ٹھیک ہے اور جو یہاں پہ بھائی ریجنل ایریا ہے اس میں جو پی آر کی کٹ آف ہے وہ بھی لو آف ریجنل ایریا میں مو ہو سکتے ہیں اس کے بات بات ہوں میں کی آشٹریلیا میں جو ریجنل ایریا ہے وہ کون کون سے ہے تو یہ دے سکتے ہو بھائی آپ آشٹریلیا کا مہ پر یہ یہ پہ تسمانیہ اور یہ سارا آشٹریلیا تو آشٹریلیا میں سٹیٹس آشٹریلیا نورڈن ٹیریٹری کوئنس لینڈ نیو ساؤ ویلز وکٹوریا آشٹریلیا ساؤ آشٹریلیا میجرل شٹی ہے ایڈیلیڈ پر ایڈیلیڈ یہ اپنے پاس ایریا ٹھیک نہیں ہے اس کے باروین یہ مطلب یہاں پر بھی جو میں پریفرنس جازہ دیتی ہیں لوگ جانے کے لیے بریس بین بھی ہمارے پاس نہیں ہے اس کے آدھ سیڈنی بھی کٹ گیا یہاں سے کینبرہ ملبرن بھی کٹ گیا اس کے لئے جو مین مین ایری بچ گئے وہ میں بتاتا ہوں آپ جو جو ریجنل ایری میں آسکتے ہیں اور وہاں پہ اچھی طرح سے پڑھائی کر سکتے تو پہلا تو بھائی بلارٹ بلارٹ کیوں بتا رہا بلارٹ ہے ون فیفٹی کلومیٹر فروم ملبرن اور یہاں پہ ملبرن سے ڈیٹسو کلومیٹر دور ہے آپ یہاں پہ اپ ڈاؤن بھی کر سکتے ہو اور یہاں پہ ہے اپنی فیڈریشن یونیورسٹی جو کی پورے اسٹریلیا ہمیں سب سے سستی یونیورسٹی ہے رینکنگ بھی اچھی ہے کورس بھی اچھی ہے اور کیمپس بھی بہت اچھا ہے تو بلارٹ بہت اچھی لوکیشن ہو سکتی ہے اگر بھائی کو یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے بعد دوسرا ہے ایڈیلیڈ یہاں پہ بھائی یونیورسٹی فلندرز یونیورسٹی تھوڑی مہنگی ہے لیکن بہت اچھی رینکنگ ہے تو دوسری لوکیشن ایڈیلیڈ تیسرا کینبرہ کیونکہ کیونکہ ہر جہاں ملے گا لیکن ریجنل ایریہ کام لیٹ مل سکتا لیکن آپ کام ضرور ملے گا لیکن فیوچر میں بہت جیادہ بینیفیٹ ہوئے گا جب آپ اپنی پی آر کو فائل کروگے تو آپ کو پوائنٹ بہت زیادہ مل جیگے اس کمپیر ڈو 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 اسٹریلیا اس کا نیو کسل میں نے جو بھی بتایا جو ایریہ میں نے چھوڑوا دیا ملبرن چھوڑوا دیا سیڈنی بریزبین گولڈ کو اس کو چھوڑ گیا پور اسٹریلیا میں کہیں بھی جا سکتے ہو تو آپ کو سارے جو نیو ریجنل نیو ریجنل ویزا ہے وہ اس کا بینیفیٹ اٹھا سکتے جو اس کی ایکس 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 پوائنٹ ہے تو یہ تھے بھائی اس کی ریجنل ایریہ اگر آپ بھائی ریجنل ایریہ کی ہر ایک یونیورسٹی کا پتہ لگانے چاہتے تو بھائی میں اس کے اوپر ویڈیو تیار کر دیوں گا کمنٹ میں بتا دینا اگر آپ کو ویڈیو اس کے اوپر چاہیے تو اب میرے کو ہر ایک یونیورسٹی کی نیو نیو جو جو مین مین تھی انہوں بتائی تسمانی یونیورسٹی تسمانی ہے تو ہر ایک یونیورسٹی کی میں ایک ویڈیو اور لے کھا ہوں گا اگر آپ نے کمنٹ میں کہا تو یہ تھا مین من جو کی پوائنٹ سے اور بھائی آپ اس کا کیسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ویزا اب نئے پوائنٹ سے ایڈ ہوئے ہیں تو ویڈیو بھائی اچھے لگی تو شیئر سسکر جرور کر دینا ویڈیو ایک اور لے کھا کہ کتنی یونیورسٹی ہے اور کوئی انفرومیشن چیئے تو کمنٹ میں بتانے دنیوا دنیوا